ملتان میں بلدیاتی نمائد اختیارات لینے کے لیے اگر چودری نبید الحقرائی مئر لاکھ ملتان کا چارج سنبھالنے جا پہنچے تمام یوسیس کے چیئرمن بھی ہمراہ بلدیاتی نمائندوں کی کورپریشن دفتر میں شدید ناربادی بلدیاتی الیکشن پر یہی کہیں گے کہ بہت دیر کی مہربع آتے آتے سابق وزیراعظم سید یوسف رضاگلان کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں حکومت پیٹرل محسنوات کے قیمتوں میں ہوش شبائی ذاتہ کیا موجودہ دور میں غریب پس چکا ہے عالمی دنیا کی یہ بات کرتے ہیں مگر وہاں پر سہولیات زیادہ ہے پاکستانی روپے کی قدر کا تنازلی کی طرف تاریخی سفر ڈالر نے اونچی اڑان کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑانی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے چالیس پیسے مزید مہنگا ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح سے پہنچ گیا پی ڈالر ریٹ ایک سو تہتر روپے مقرم پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بلند ترین اضافہ نامنزور ملتان بزنس فورم حکومتی پالیسیو پر شکرہ کنہ صدر فورم چوہدر امران نے کہا کہ گوڈ فرانس پورٹرز نے ریٹس پڑھا دیئے وائس چیئرمن چیمبر آف سمال فریڈرز خالد زبین نے کہا کہ پہلے کرونا اور اب مہنگائین کاروبار شدید متاثر کیا ہے مہنگائینے غریب عوام کو ناکو چلے چبوا دیئے مستلسل بڑتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی ملتان کا احتجاج مظاہرین کی مہنگائی کے خلاف نارے بازی مرکزی انجمن تاجوان لوزرا بھی مہنگائی کے خلاف نکل پڑے وزر چوک سر و شہید میں مہنگائی سے زلطائی شہریوں کا احتجاج مظاہرین نے کہا کہ حکومت کی ناہلی کے باعث غریب اپنی روٹی سے تنگ ہون چکا ہے پیٹرول مہنگائی ہوا تو چل پڑی سائیکل بلوچستان لورا لائک مقین عبداللہ لالا اور محمد ولی کا سائیکل مارچ ڈی جی خان پہنچنے پر پرت پاک استقبال کیا گیا سائیکل سواروں کو مہنگائی کے خلاف مارچ اسلام واد جا کر ختم کرنے کا آئلہ زخیرہ اندوز و گھرا فروش معاشرے کا ناصور ہیں زلہ انتظام عملتان کی کاروائی دس ہزار کلو درامت شدہ سرکاری چینی کے خرد برد ناکام برا دی غدام سیل کر کے ڈیلر کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ڈیلر راشد قریشی نے بوگس ریٹیلرز ریجسٹرٹ کرا کے دو سو بوری سرکاری چینی وصول کی زخیرہ اندوز معاشرے کے قارون ہیں ڈیرہ غازی خان میں مہمہ فورٹ کے کاروائی قبائلی علاقے راکھی موسیق گندم سمگلنگ کی کوشش ناکام ایک ہزار سے زیادہ گندم کی بوری برابند کر کے تین ٹرک ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا پھلو اور سبزیوں کی نیلامی کی بھرپور نے گھرانی کی جائے کمیشنر ڈیرہ غازی خان سارا اسلم کے چلاف میں احکامات گرا پروش اور زخیران دوزوں کے خلاف بھرپور کا رواہ کی ہدا موسیقی پلتان سے کوئٹا کے لیے ہوائی جہاز اور ران بھرنگے پی آئی اے کا مسافروں کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ ہفتے میں دو پروازے چلانے کی نبیتے نواز شریف ایفری کلچر یونیورسٹی ملتان میں میواک کی گارڈن بنا دیا گیا باگ میں افتتائی طور پر چہہزار پودے لگائے گئے یونیورسٹی انتظامی نے مزید چار باقات لگانے کی نبیتے دی جشنے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ملتان میں پانچ ہزار افتران اور احرکار سیکیورٹی پر سائینات ہوں گے ملتان ریجن میں چالیس ملاد اور ایک سو پینسٹ جلوس نکالے جائیں گے آرپیو بہاورپور نے کہا کہ میں جلوس روٹس کی خود مانیٹرنگ کروں گا ادھر بہاورنگر اور رہی ملاد نبیہ خان میں پولیس کا فلیگ بانچ پولیس، ایلیٹ اور ڈولفن فورس کے دستوں کی شیکر ڈیجی خان آرچ کانسل میں جشن عید ملاد نبی کی تقریب کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر سمیتا ہم شخصیات کی شیکر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکان میں روشنی کر میاوالی میں شراشان رحمت العالمین محفل ملا دی سی ڈی پیو اور صوبائی وزارات میں تاہم شخصیات کی شیکر علماء کرام نے سیرت النبی سے روشنی ڈالی ادھر دارو لیمان میاوالی میں جشن عید ملاد نبی کی مناسبت سے تقریب سجائی خاتین نے گفٹ ہمپیز تیز افصیم کیے گئے بہاورپور چمبر اف کامرس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس چمبر رہز داران علماء کرام سمیتا ہم شخصیات کی شیکر شرکان سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی خانہ وال میں ظلہ انتظامیہ کی جانب شان محفل رحمت العالمین کا انقاد معروف صنع خان احمد علی حاکم نے ملاد پڑھا صوبائی وزیر زراد صیر حسنہ ان جہانی اگر دیزی نے کہا کہ صوبائی حسنہ پر عمل کر کے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شرازی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی سرطان ہے ملتان کے ننہے بچے بھی جشنے رحمت العالمین منانے کے لئے پر جوش بچوں کی جانب سے محفل ملاد کا انقاد ننہے صنع خانوں نے حضور اکرم کو درود و سلام کے نظرانے پیش کیے ادھر محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر میں بھی محفل ملاد بسارت سے محروم بچوں نے حدیعہ قیدر پیش کیا اور خانوال 166 سار میں نیزہ بازی کے مقابلے ماہی نیزہ بازوں نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا نیزہ بازی کے مقابلوں سے شرکا خوب محزوز ہوئے موسیقی